ویلکم ٹو یونیک آئی بی سکول اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کس طرح سے آپ لوگ وینڈر دا آلٹیمیٹ پی ایس پی نیٹ ورک پلاٹ پرم کا جو لوگن پیس میں ایمیج ہے اس کو چینز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ ہمارا جو ویف سیڈ ہے اس میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ جو ریجسٹریشن پیس ہے جو یہ جو ایمیج ہے چینز کر سکتے ہو اور یہ پر اگر لوگن میں جاتے ہیں لوگن میں والکم پیس میں جو ایمیج ہے اس کو ہم لوگ چھنز کریں گے یہ جو دو ایمیج ہے اس دونوں کو ہم لوگ چھنز کریں گے اس ویڈیو میں اگر آپ ہمارا چینل میں نیو ہے تو ہمارا یوٹوپ چینل یونیک آئی بست کو کو سبسکرائب کی طرح تو ہم لوگ جو دو ایمیج یہاں پر چھنز کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ ایمیز کو سیلیٹ کریں گے آپ لوگ آپ کا وف سائٹ کے لئے ایمیز کریٹ کر لیجے گا تو میں انسٹرگرام سے کوئی بھی ایمیز ڈاؤنڈ لوڈ کر لیتا ہوں ��� ایمیز ا ninلا دورہyi ایمیز دنیا ہے تو میں یہاں پر انسٹرگرام میں اس پروفائل میں آتا ہوں اور یہاں پر کوئی بھی ایمیز ڈاؤنڈ لوڈ کرتا ہوں چاہتی استر تاہبíve آج دنیا ہے ہم لوگ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ جو ایمیز ہے اس کو بھی ہم لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو ہم لوگ دوسرا ایمیز لیں گے سنگل ایمیز لیں گے یہ جو ایمیز ہے اس کو ہم لوگ لیتے ہیں دو ایمیز ہمارا ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے یہ دونوں ایمیز کو ہم لوگ یہاں پر ایڈ کریں گے ایک کو یہاں ایڈ کریں گے اور ریلیسٹریشن بٹن میں ایک کو یہاں ایڈ کریں گے یہ جو ایمیز ہم لوگ ان ایسٹرگرام سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ ویپ پی فارمیٹ ہے اس کو ہم لوگ jpg فارمیٹ میں کوئن بائٹ کریں گے اس کے لیے ہم لوگ یہاں پر ویپ.jpg میں کلک کرتے ہیں اور یہاں پر جاتے ہیں ایمیز کو ہم لوگ کانگوٹ کریں گے لےjpg میں یہاں پر اپلوڈ میں کلک کرتے ہیں یہ جو ایمیز ہے اس کو ہم لوگ کانگوٹ jpg میں کلک کرتے ہیں آپ کا ایمیز فرمیٹ اگر آپ کا ایمیز لے ایمیز Nanوڈ میں فرمیٹ میں n Ав والد اس کو jpg format میں کر لیجئے گا کیونکہ اگر آپ jpg format میں نہیں کرو گی تو آپ کا جو کارس ہے وہ نہیں ہوگا تو اس لیے ہم لگ ہمارا جو jpg format میں کونٹبٹ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہو ہم لگ دونوں image کو jpg format میں ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہم کو جانا ہوگا ہمارا جو cpanel ہے اس میں ہم لوگوں کو جانا ہوگا تو ہم لوگوں کا جو سی پینل ہے اس میں ہم لوگ جاتے ہیں دیکھ سکتا ہوں ہم لوگ ہمارا جو سی پینل ہے اس میں آ چکے ہیں سی پینل میں آنے کے بعد آپ کو جانا ہوگا فائل مینجر میں تو ہم لوگ جاتے ہیں فائل مینجر میں فائل مینجر آنے کے بعد ہم لوگ جانا ہوگا ہمارا جو دومین ہے اس میں اگر آپ کا دومین پابلک اسٹی ایمل میں ہے تو آپ لوگ پابلک اسٹی ایمل میں جائیں گے تو میرا جو دومین ہے اس میں ہم لوگ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا تھیم سیکشن میں تھیم سیکشن میں جانا ہوگا تھیم سیکشن میں آنے کے بعد آپ کا جو تھیم ہے اس کو سیلٹ کرنا ہوگا تو میرا جو ڈیفول تھیم ہے اس کو ہم لوگ سیلٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا آئی ایم جی یہاں پر دیکھ سکتو آئی ایم جی یہاں پر جانا ہوگا یہاں پر آنے کے بعد آپ کو جانا ہوگا یہاں سے بیکگراؤنڈ میں اس کو اپن کارنا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتا ہو جو neon student nama کا جو JPG فائل ہے اس کو آپ لوگ اگر view کرتے ہو تو آپ لوگ دیکھ سکتا ہو یہ جو image ہے اس کو sence اگر کرنا چاہتے ہو تو اس کا جو name ہے اس کو rename کرنا ہے اور یہ جو اس کو coffee کرنا ہے کوفی کرنے کے بعد آپ کا جو image ہے JPG format کا اس کو اپن کرنا ہے یہ جو ہمارا ایمیز ہے یہ جو ایمیز ہے اس کو ہم لوگ جی پی جی فارمیٹ میں ہیں اس کو ہم لوگ رینیم کریں گے یہ پر ہم لوگ یہ پر اوائل کام دے دیں گے ہو گیا اس کے بعد ہمارا دوسرا جو ایمیز ہے ریجسٹریشن اس کو ہم لوگ اگر view کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ایمیز ہے یہ پر شو ہوگا اس کو ہم لوگ دوبار سایر رینیم میں کلک کر کے ریسٹریشن کو کوفی کرتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ اس میں دے دیتے ہیں یہ جو دونوں ایمیز ہے اوائل کام اور ریسٹریشن اس کو ہم لوگ اپ لوگ کریں گے اس لئے ہم لوگ اپ لوگ کرتے ہیں اور یہاں پر select file میں کلک کرتے ہیں اور یہاں پر welcome کو open کرتے ہیں upload کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں do you want to continue upload تو یہاں پر yes میں کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا image کو بھی ہم لوگ یہاں پر اس کو بھی ہم لوگ دے دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم لوگ yes button میں کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو دونوں image ہے وہ upload ہو چکے ہیں ہم لوگ go back جاتے ہیں اور اگر اس بار ہم لوگ ہمارا جو image ہے اس کو open کرتے ہیں تو ہمارا جو image ہم لوگ instagram سے download کیا ہے وہ ہی یہاں پرشو ہوگا دیکھ سکتے ہو ہمارا load order آئے ہم لوگ wait کریں گے دیکھ سکتے ہو آ گیا ہے ہم لوگ welcome کو view کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہو ہم لوگ جو instagram سے download کیا ہے image وہ ہی آ گیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ ہمارا جو website ہے اس کو reload کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارا جو image ہے وہ یہاں پر show نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا website میں cache ہے اس لئے ہم لوگ new guest میں open کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو guest میں open کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں آ گیا کی نہیں آ گیا دیکھ سکتے ہو آ گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لوگ جو instagram سے image کو download کیا ہے وہ image یہاں پر آ گیا ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر login button میں آ کر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو جو بھی image ہم لوگ یہاں پر لیا ہے وہ یہاں پر آ گیا اگر ہم لوگ یہاں پر home page میں جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہو ہمارا جو image ہے وہ یہاں پر successfully آ گیا ہے اگر آپ اس browser میں اس image کو آنا ہے تو یہاں پر آپ کو آپ کا جو history ہے وہ اس کو clear کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کا history کو clear کرنے کے بعد آپ کا اس browser میں یہاں پر show ہوگا ٹھیک ہے اگر اس ویڈیو آپ کو پسنا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور ہمارا یوٹیوب چینل یوں نہیں گوئے ویسکل کو سسکیب کر کے ہمارے ساتھ رہی تھانکس